پورو ویت منتری ارون جیتلی کا امرسر سے گہران آتا تھا چالیس سال کے راجنیتک جیون میں ارون جیتلی نے اپنا لوگ سباہ کا ایک ماتر چناؤ امرسر سے لڑا تھا بیبھاجن کے بعد ارون جیتلی کے پتہ لاہور سے امرسر آ کر ہی ٹھہرے تھے ارون جیتلی کے نانکے اور کئی انہیں رشتہ دار بھی امرسر میں ہیں پنجابی کھانے کے لیے مشہور گروہ کی نگری امرسر کے کھانے کے سب ہی پرمکھ ٹھکانوں کی جانکاری ارون جیتلی کو رہتی تھی اتنا ہی نہیں دلی میں رہتے ہوئے بھی ارون جیتلی کے پاس امرسر ہی کلچوں کی نیمت سپلائی پہنچتی تھی دوستو آج ہم ارون جیتلی کے امرسر کنیکشن کی وستار سے چچا کریں گے کرپیہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ارون جیتلی کو شردانجلی دینے کے لیے دو شبد بھی کمنٹ باکس میں جرور لکھتے چلو اب شروع کرتے ہیں ارون جیتلی کا جنم نئی دلی میں ہوا تھا دلی یونیورسٹی سے قانون کی پڑھائی کرنے کے بعد ارون جیتلی نے سپریم کورٹ میں وقالت شروع کی تھی پڑھائی کے دورانی ارون جیتلی نے اکھیل بھارتیہ بیدیارتی پرشت کے ماتم سے چھاتر رائع نیتی میں قدم رکھا تھا جیب پرکاش نرائن کے سمپورن کرانتی اندولن سے بھی ارون جیتلی نجدیکی سے جڑے رہے تھے چالیس سال کے رائع نیتک جیون میں ارون جیتلی نے لوگ سبا کا اکیلہ چناو دوزار چودہ میں امرسر سے لڑا تھا پنجاب میں اکالی بھاجپا گٹ بندن کی سرکار اور موڈی لہر کے بعد بھی ارون جیتلی چناو ہار گئے تھے امرسر میں ارون جیتلی کا مقابلہ کیپٹن امرندر سنگھ سے تھا اور چناو پرچار کے دوران ارون جیتلی کے امرسر کنیکشن کا کھلاسہ ہوا تھا بھاجپا نے ارون جیتلی کو پنجابی اور امرسری بتاتے ہوئے چناو میدان میں اتارا تھا لیکن کیپٹن امرندر سنگھ نے ارون جیتلی کو نقلی پنجابی اور بھاری بتا کر مجاک اڑھا تھا جیتلی نے کہا تھا کہ ان کا امرسر سے کیپٹن امرندر سنگھ سے زیادہ گہران آتا ہے ارون جیتلی نے کہا تھا کہ امرسر ان کا جدی شہر ہے کیونکہ ان کے کم سے کم چالیش رشتہ در جہاں رہتے ہیں ارون جیتلی نے دعویٰ کیا تھا کہ راجنیتی کروپ سے وہ پنجاب سے جڑے رہے ہیں اور ان کا ادھار ہمیشہ امرسر رہا ہے ارون جیتلی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ امرسر کے ہر ایک پارٹی ورکر کو نیجی روپ سے جانتے ہیں ارون جیتلی نے کیپٹن امرندر سنگھ کو سامنتوادی بتاتے ہوئے ان سے سونیا گاندی کے مول نواز کے بارے میں پوچھا تھا ارون جیتلی کے نیدھن کے بعد کیپٹن امرندر سنگھ نے ٹویٹ کر دکھ جتایا ہے اور ان کو شرطانجلی دی ہے ارون جیتلی کے پتا مہاراج کرشن جیتلی بھی پیشے سے وکیل تھے بیباجن کے سمیں مہاراج کرشن جیتلی نے لاہور سے اجڑ کر پہلے امرسر میں اپنی بین کے گھر پر ڈیرہ لگایا تھا ارون جیتلی کی یہ بوا امرسر کے فولا والا چوک ایریا میں رہتی تھی ارون جیتلی کے نانکے بھی امرسر میں ہیں ارون جیتلی کے ماما مدنلال چٹھا امرسر کے خو سنیاریاں علاقے میں رہتے تھے ارون جیتلی کی پتنی سنگیتہ کے نانکے بھی امرسر کے نمک منڈی ایریا میں تھے پریوار کے سماروہوں میں ارون جیتلی کا اکثر امرسر آنا ہوتا تھا لیکن ارون جیتلی کے رشتہ داروں میں سے کوئی راجنیتی میں آگے نہیں آیا امرسری کھانے سے بھی ارون جیتلی کا خاص لگاف تھا امرسر آنے پر ارون جیتلی کیسر دھڑا اور کلچا لینڈ پر جانا نہیں بولتے تھے جانی کی دکھان پر وہ چائے کی چوشکیوں کے ساتھ ستھانیاں لوگوں کے ساتھ دیش کی سمجھے اوپر بات کرتے تھے امرسری کھانے کے سب ہی مشہور کھٹے کانوں کی ان کو جانکاری رہتی تھی ایک انٹرویو میں ارون جیتلی نے بتایا تھا کہ نئی دلی میں رہتے ہوئے بھی ان کو امرسری کلچوں کی نیمت سپلائی ملتی رہتی ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد